موسیقی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سرح الحجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُودًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی یفقف قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شروع انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین سورہ حجر کے پہلے رقوع میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو برتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے اذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزا کر رہے تھے انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے وہ شخص جس کا گمان ہے ذکر نازش ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توادر ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شہ کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے نفذ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمائی نہیں ہے جنت وہ ہے جنہ علیہ اللیل کا آیا تھا جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریخی پردہ تاریخ کر دیا تو گویا کہ ہر شہ چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توادن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بلکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غارِ حرامے اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبریل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح کوئی آسیب کسایا ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعیتاً ایک بالکل شکے نئی بات تھی لہذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا ہے کچھ ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جنون محکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بلکہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے 29 پارک دوسری ثورت اس میں بھی یہی بات جو ہے کہیں گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارک کا جو ہے بلکہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابیت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہول کا پردہ تاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یاد داشت کے زخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے محافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میمری جو ہے اب اس کے نمالوں کتنے تہخانے ہیں کسی نیچنے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں وہ کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فوراً دوست یاد آ گئے ہیں تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسلی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیاتِ آفاقیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈارمنٹ پوزیشن میں ڈارمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہیں تو از ذکر دی ریمیمبرنس یا دی ریمائننگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو نوحِ انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہور کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تعدا کرنا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَنْ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیاتِ متشابہات میں سے شمار ہوں گے وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وَحَفِظْنَا هَا بِنْ كُلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمانِ بِالْغَيْبِ کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کے پہرے پہرے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطانِ رجیم سے جو بھی شیطانِ مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سابان ہے جو آسمانوں میں کیا گیا ہے انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسٹ شئے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جننات پیدا کیے گئے تھے جننات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کے ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسٹ میں معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سلف کالشسنس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضاء کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں یا سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے ہی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پروٹنشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے بس میں میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے وسوق سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے چونکہ ہماری اس پوری جو جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبہ کہلاتا ہے تو اس کا جو منبات سرچشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائنے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لئے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی ضرائع کے ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر جب ملائکہ کے غریر سے کچھ احکاب اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کر ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملائکہ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ تیہ ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایکزیکیوشن کے لیے ایسے یہ جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب وہ اس کا اجراح ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیش کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچے پہنچے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھئے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالی نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ مزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ مزائل ٹھیکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ساقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھئے کہ ایمان بلغیب کل من اندر رب میں ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹ ایفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں کرومریشن ہو جاتی ہے وحفظناہ من کل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے جو مردود ہیں سوائے اس کے جو کوئی چرا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں چونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بات تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی بدونت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا ازازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لئے ان کی جو آپس میں جو ان کے قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب مبین تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مثائلز ہیں جو اللہ تعالی نے نصب کیے ہوئے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیا یہ پہاڑ جو ہیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ سٹیبلائزنگ افیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دور آن فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِ مَوْدُونَ اور اس میں ہم نے اگاہ دی ہر شئے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شئے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی بنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شئے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بِن کل لشائی موضوع ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَعْش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے ترہ ترہ کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیئے وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تم رزق نہیں دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس بھوڑا بندہ ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہوں اس کو رزق دینے والے ہم رزق پہنچا رہے ہیں وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّهِ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی شئے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لیمیٹڈ نہیں ہے لیکن وَمَا نُنَزْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِنْ مَعْلُومُ ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے بگر ایک اندازے کے مطابق جو تہشدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے وَإِنَّا جیسا کہ میں نے کہا کیاوس ہو جائے وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَا اور ہم نے بھیج دی ہوایں ہم بھیج دیتے ہیں ہوایں جو بوجل ہوتی ہیں یا بوجل کرنے والی ہوتی ہیں لواقعہ کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جنید سائنس کی حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواوں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہ وہاں فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوایں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نبات آتی نزاد چل رہا ہے فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَانْ پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فَاسْقَيْنَا كُمُوْهُ پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پھلایا تمہارے پینے کے لیے بندو بشتیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُو بِخَازِنِينَ اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے کہاں کس طرح بنا ہوگے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو وارٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھ یہ کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے موجزات میں سے بہت بڑا موجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیرز ہیں یہ کیا ہے یہ وارٹر سٹوریج ہے ٹینک سے یہی سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کون کھوڑ لیا پھر وہ پانی سارا کے سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمازت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیاستو یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ وارٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدہ حیات پانی ہے مادہ تخلیق ہیوانات کا جو اس دنیا کی ہیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدہ حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدہ پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے وَمَاَنْتُمْ لَهُو بِخَازِنِينَ تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ وارس سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ اور یہ یقینا ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں وہ نحن الوارسون اور پھر ہم ہی وارس ہوں گے ہر شئے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کے ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اب دیکھیں شکریہ ابتدائی زوانے کی صورت ہے اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں اَسْحَابِ قُلَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْنَسَارِ وَاللَّذِينَ اَتَّبَعُوهُمْ بِعْسَانِ یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ لارا وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ تلہا اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور علم رکھنے والا ہے اب جو اگرہ رکوع آرائے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے زمن میں ایک بڑی سقیل اسطلاح استبال ہوئی ہے اور یہ سقیل اسطلاح تین مرتبہ آئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی لوگ حکمت اور ضرورت اس کے پشت پر ہوتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوخ کر کھنکنے لگی حَمَئِمْ مَسْنُونَ سنہ ہوا گارہ جس میں سے بگمو بھی اٹھ رہی ہو دیکھئے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے زمن میں قرآن میں الفاظ آئیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان کو مٹی میں پانی مل گیا گارہ بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين یہ سورہ عراق میں ہم پڑھائے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تُو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور مجھے حکم دی رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین لازم گارہ پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپ کپ چپ چپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علمی نہیں ہے کچھے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتتے تھے گارہ بناتے تھے تغاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توری ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارہ جو ہے اگر اس گارے سے پلستر کریں گے تو اپھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارہ درہ سن جاتا ہے اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیسہ پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تینیں لازم ہیں اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ وہ اس میں ہے ہمائم مسنون سنہ ہوا گارہ پھر اگر کسی وجہ سے وہ خوشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے جیسے زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کرکر کرکل ٹوٹتی ہے کھنکنے والی بٹی بن جاتی ہے وہ سنا ہوا گارہ خوشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ سٹیجز ہیں ان مادنہ تخلیق کی جو آدم یا انسان کی تخلیق کے زمین میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لفظ بھی کفائیت کر سکتا تھا بٹی سے بنایا بٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین لازم سے بنایا پھر ہمیں مسنون سے بنایا من سلسالن کل فخار سے بنایا اور سلسالن من ہمیں مسنون پھر سلسالن کل فخار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں تو اس سے یقین کربریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالی نے سپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی ہیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہو اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات ہیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدع حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ درادنسی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا الڈی یا امیبہ حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریبا اسی کے ساتھ یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک رفت اور تعلق قائب ہوتا اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارہ پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوک کر وَلْ جَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے مِنْ نَارِسْ سَمُوم لُو کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لُو جو آیا کرتی تھی سیراؤں میں آتی ہے آگ جھلت دینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فیزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت فیزکس وڑی ہوگی ہے فیزی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لیومینس وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گردھالہ جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے سب سے زیادہ تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا اس حصے سے آگ کی اس لو سے اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ قلبِ ماہیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے جو ہمارے ٹیشوز ہیں موڈی ٹیشوز وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سورس مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سر کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور توسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے وَإِسْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُنْ بَشَرًا مِنْ سَلْصَالِ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ مِنْ سَلْصَالِ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ سقیل لفظے سقیل اسطلحہ ہے اور یہاں خاص طرح پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان رہتے ہیں لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے خَدَقَهُ مِنْ تُرَابِنْ سُمَّ قَالَ لَهُكُنْ فَيَكُونَ وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوخ کر کھرکھنانے لگی ہے فیضا سوویت ہو جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شئے کا ایک ہوئیولہ بن گیا پھر اس کی نوک پلکس نواری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بیلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹیچیز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پہ پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فیضا سوویت ہو پھر جب میں اسے پوری طرح نکسک سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر دوں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِالرُوحِي اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی ضمیر متقلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فَقَعُوا لَهُ سَعَجِدِين تو گر پڑھنا اس کے سامنے سجدے میں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لَهُمْ اجْمَعُون اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حقیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیں یہ جو ہے تاقید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنہ نہیں رہا نہ جبرائیل نہ مکائل نہ اسرافیل اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ کحف میں مل جائے گی اَبَا يَكُونَ مَعَسْسَاجِ دِينَ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے قَالَ يَا ابلیس وَمَالَكَ لَا تَكُونَ مِنْ مَعَسْسَاجِ دِينَ اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تو یہ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ قَالَ لَمْ أَكُونَ لِأَسْجُدَ ذِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْلُونَ اس نے کہا میرے لئے یہ رواد نہیں ہے میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تُو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنہ نے لگا ہوا قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمَ اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لئے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّين اور اب تم پر لانت رہے گی یوم الدِّين تک جزاؤ سزا کے دن تک یومِ بَعْسِ بَعْدِ الْمَوْتِ تَقْ قَالَ رَبِّ فَانْزِرْنِي الٰہِ يَوْمِ يُبْعْسُود تو اس نے درخواست کی کہ پروردگا پھر مجھے درہ محلت دے دے دھیل دے دے اس دن تک کے لئے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ بِنَ الْمُنْزَرِينَ اللہ تعالی نے اسی شانِ بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا ٹھاؤ ٹھیک ہے تمہیں دھیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی محلت مل گئی اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی خود اپنی اسی ذات کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسل جو ہے اس کی ضروریت ہے وہ اپنی جگہ ہے اب اس نے کہا پرورد جگہ جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدھر روح کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کے نگاہوں میں خوب جائیں گی وَلَعُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ تُجھے بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا لَعُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ سب کو سوائے ان میں سے ان کے جن کو تُو اپنا خاص بندہ بنا لے تُو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پھر وہی لوٹ کیجئے مخلص ہے مخلصین جن کو تُو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ تیہ ہو گیا میں نے تمہیں چھوڑ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو پہکا لو باقی یہ کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تو یہ اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ اللہ نے مخلص کر لیا اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان إِلَّا مَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر غواہ ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی رس پرستی کی طرف مائل ہو تو تیری پیروی کریں گے ان کو تجدہ چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا کے ان کو پھیک دے اور جس جہنم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے نچس بھی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وَإِنَّ جَهْنَّمَ لَا بَعْدُهُمْ اَجْمَعِينَ اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے لَهَا سَبْعَتُوا عَبْوَابُ اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لَكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزُمْ مَقْصُوب اور ہر امے سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس درواز سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے وَاللَّهُ عَلَمُ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اب وہی سائیملٹینئنس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہلِ تقویٰ ہوں گے فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں اُدْخُلُوْحَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وَنَذَانَ مَا فِي صُدُّ رَحِمْ مِنْ غِلِّنَ یہ منبول پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی اہلِ ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے عَلَا سُرُرِن مُتَقَابِلِينَ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراض گی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چُڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھیں گو اب باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی مُتَقَابِلِ اللَّا يَمَسْءُمْ فِيهَا نَصَبُمْ انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وَمَا هُم مِنْحَا بِمُخرجِينَ نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نبِ عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے اَنِ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ میں یقینَا الْغَفُورُ ہوں رحیم میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وَأَنَّا عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہیں لہٰذا کوئی آدمی جو ہے وہ ندر نہ ہو جائے نچنت نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ ہے کہ میری عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف و الرجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وَنَبَّهُمَنْزَيْفِ عِبْرَحِيمُ اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات عبراحیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حود میں ازدخلو علیہ فقالو سلاما جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ عَجِلُونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں سرح اپنی آئیڈنٹیٹی بتائیے قَالُ لَا تَوْجَلِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے کہا کہ نہیں دریئے نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ مَسْنِي الْكِبَرُ قِبَرُ فَبِّمَةُ بَشِّرُونَ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود علا یہاں علا رغم کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ یہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو قَالُو بَشَّرْنَا کَبِلْحَقُ ہم نے بشارت آپ کو دیئے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی عمر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ تو اے ابراہیم آپ تو پھر ناؤمید لوگوں میں ستنا ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قَالَ وَمَنْ يَقْلُتْ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اللَّا قَالُونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں یہ اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت این بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی عمر کی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو بلکل بانج رہیں ساری عبر اور حضرت زکریہ جو ہیں بہت مڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے قَالَ فَمَا خَدْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرستادو اے جو بھیجے گئے ہو ایلچیو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہا ہے کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف اللہ آلالوت سوائے آلالوت لوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے انہا لمنجوہ مجمعین ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے اللہ مراتہ اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قَدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی قَالُوا بَلْ جَهْنَا قَبِمَا فَلَمَّا جَاءَ آلَا لُوتِنِ الْمُرْسَلُونَ تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرستادیں بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْقَرُونَ وہی بات حضرت لوت نے فرمائے کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائیں قَالُوا بَلْ جَنَا قَبِمَا قَالُوا فَيْنَتَرُونَ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آوگے ان خبیص فیل کو نہیں ترک کروگے شرک سے باز نہیں آوگے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں وَعَتَيْنَاكَ بِالْحَقْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں فَأَصْلِ بِأَحْلِكَ بِقِطِمِ مِنَ اللَّيْلِ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وَتَبِعَدْبَارَهُمْ اور آپ بھی ان کے پیشے پیشے جائیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آَحَدُونَ کوئی آپ سے پیشے مڑ کر اب دیکھیں نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی آد آ رہی ہو کوئی تعلقات جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو وَمْزُوْ حَيْسَتُ مَرُونَ اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذَلِكَ الْأَمْرُ یہ فیصلہ اَنَّ دَابِرَهَا اُلَائِ مَقْتُوعٌ مُسْبِحِينَ کہ ان لوگوں کی جڑس صبح ہوتے ہی کٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں نصیم منصیہ کر دیا جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفذ بھی نہیں بچے گا وَجَاءَ اَحْلُ الْمَدِينَةِ اِسْتَبْشِرُونَ اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوہ نہ کرو وَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری بیابروی مت کرو قَالُوا وَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ نے کہا کہ دیکھو ملوت ہم نے تمہ تمام جہانے والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکا مت لو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو جائیں کریں تم کونوں تو بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکے دار بن گئے وہ پوری دنیا کے اب علم ننح کا کیا ہم نے منع کیا تمہیں نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو قَالَ هَا اُلَائِ بَنَاتِي تم فائلین ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ نوہرہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہ ہیں میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْبَهُ تو انہوں نے ایہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے عُمْ وَعَنْ مِنْ حَيْ وَالَعُمْ ہے یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھار میں اجعلہ ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجعلے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجعلے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھار میں آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بریادیں تھی وہ اوپر وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ اجَارَةً مِنْ سِجِّلِ اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِلِّ الْمُتَوَسِّمِينَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے علف سین میم اور علف جو ہے اس میں یہ در حقیقت جو اثر اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتے ہیں علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یا آپ کا نام ہے یہ علامت ہے علامتوں سے متوسن باب تفاول بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے جو آیاتِ افاقیہ آیاتِ تاریخیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِلِّ الْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَا بِسَبِيلِ مُقِيمِ اور وہ جو بستیاں تھی وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک بیڈی ٹرینین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیاریوان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راون ڈی کیپ آف گوڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڑی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلومی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوہ ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیاریوانز تھے کہ جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر یہ راستہ ہے اسی پر یہ اصحابِ حجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصحابِ مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَةً لِلْمُمِنِينَ یقیناً اسمِ نشانی ہے اہلِ ایمان کے لیے وَإِنْ قَانَ اَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِظَالِمِينَ اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ ایکہ کا نظر بھی ان کے لیے آیا ہے یہ مدین والے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرتِ اللوت علیہ السلام کا ہوا ہے اس امباؤ رسل کے انداز میں باقی حضرتِ ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصد النبیین کے انداز میں باقی یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امباؤ رسل کا ذکر ہے کہ جیسے حضرتِ شعب لیکن شعب کا نام نہیں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ان سے بھی ہم نے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِ مُبِينَ اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو بندیا بھی آپ کو بتایا ہے وَلَقَدْ قَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ اَصْحَابُ الْحِجْرِ یہ قومِ سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قومِ سمود آبادتی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قومِ عاد آبادتی اسے احطاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احطاف تھا قوم کا نام عاد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ ہود تھے اس علاقے کا نام حجر ہے قوم کا نام سمود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ السلام اسی طرح حجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حصیت سے وَعَتَيْنَاهُمْ آَيَاتِنَا انہیں ہم نے اپنی آیات دیں ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ سالے کی اونٹنی کا موجزہ فَقَانُواْ عَنْحَ مُحْرِزِينَ لیکن وہ ان سے موہی پھیڑتے رہے اعراض ہی کرتے رہے وَقَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لئے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةِ مُسْبِحِينَ تو انہیں بھی آ پکڑا ایک چنگھار نے صبح کے وقت فَمَاْ عَغْنَا عَنْهُمْ مَاْقَانُواْ يَقْسِبُونَ تو کچھ نہ کام آسکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اصباب جمع کیا تھا عذابِ الٰہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس سورہِ مبارکہ میں گویا کہ حضرتِ شعب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرتِ صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرتِ لوت کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہیں وہ امباؤ رسل میں سے اور ایک حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہِ حود میں اس سے پہلے آ چکا ہے اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سورہِ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوتِ دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ عصفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی براہل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے علیلہ رثمانی میں نہیں دنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی جس سے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور میں حضور کی دعوت میں انڈرگراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں انڈرگراؤنڈ مومنٹ تھی ہے تو یہ غلط ہے انڈرگراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابو بکر بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی ہے حضرت علی ہیں جو چچازاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی ہے اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے مو بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن تو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ الالعلان دعوت شروع وہ آیت اس صورت میں مبارک میں آ رہی ہے وَمَا خَلَقْمَا سَمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپس فل کریئیشن ہے یہ پرپس لیس نہیں ہے اٹرینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائیتھولوجی میں ہے رام کی لیلہ ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹک دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹک دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تخصے اتھا کا زمین پر پٹک دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی مسکوس کو اٹھا کے وہ راجہ بنا دیتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلہ ہے یہ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے ربنا ما خلق تحاظہ باطلہ تیری ذات اس سے بہت عالی اور عرفہ پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تُو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی تیرا مشغلہ ہے نہیں اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجیح یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے بائی ویری نیچر بائی ہیز ویری نیچر ہی نوز this is good this is evil یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ evil ہے یہ good ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجہ نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقع آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقینا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقینا کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک وکاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلح انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری صدا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضہ ہے وَمَا خَلَقْنَ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ سَعْتَ لَعَاتِيَةٌ قیامت آ کر رہے گی فَسْفَحِسَ فَالْجَمِيلُ تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام دیجئے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی ایک قیفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے صبر سے کام لیجئے فَسْفَحِسَ فَالْجَمِيلُ ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے سن لیجئے سنا انسنا کر لیجئے یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنائی طبیبہ شریکہ یہ صدا ملنی چاہیے یہ مدوقت مجھے کیا کہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہ گیا اور یہ مجھے ساہر کہ گیا یا مسور کہ گیا نہیں فَسْفَحِسَ فَالْجَمِيلُ ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداز کیجئے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ یقیناً آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بالہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے عَلَىٰ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شئے کو اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا جانتا ہے عَلَىٰ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وہ تو خلاقُ الْعَلِيمِ وَلَقَدْ عَتَيْنَا كَسَبَبْ مِنِ الْمَسَانِ دل جوئی کے لئے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراز ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دوہرہ دوہرہ کر دوہرہ دوہرہ کر یہ آئیتوں ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے من لم یقرآ بی فاتحہ تلکتاب لا صلاة لمن لم یقرآ بی فاتحہ اس کی نماز ہی نہیں ہے نماز کے جذوے لازم ہے بلکہ قسمت السلاة بینی و بین عبدین اسفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث قدسی تو وہ تو اصل السلاة ہے ہی سورہ فاتحہ والقرآن العظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لئے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ولقد آتا ہے چونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو یہ احساس ہوتا تھا اب وہ جہل مالدار ہے ولید مغیرہ اتنا بڑا چودری ہے یہ محمد تو یتین تھے کوئی بالدولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو وہ بیوی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے میارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچ لے گئے وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب لی کہ اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بختو تمہیں کیا مالوں ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولقد آتیناکہ سبع من المثانی والقرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل اور نہ طورات میں نہ انجیل میں یہ سورہ فاتحہ ہے ولقد آتیناکہ سبع من المثانی والقرآن العظیم وَلَا تَمُدِّنَّ عَيْنَكَ إِلَا مَمَّتَّنَا بِهِ اَذْوَاجَ مِنْهُمْ تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سنداروں کو دے رکھا ہے ان کی جائدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات تائف میں بھی ہیں اس کی جائداد تائف میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پرے کہہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا و مافیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و مافیہ کی وہی وقت ہونی چاہیے تو متاثر نہ ہوں یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ لاتمدن نعنے کا الامامت تانا بھی ازواج منہم ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زبائش اور عرائش جو ہے آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور اب دیکھئے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کی مستقع ہو رہے ہیں اب آپ اس پر غم میں نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا کنبہ ہے قبیلہ ہے اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ آپ غم نہ کیجئے آپ وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ اور آپ اپنے کندھوں اور بازموں کو ذرا جھکا کر رکھی اہلِ ایمان کے لئے یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں ان کے سامنے توازو کیجئے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ یہی مضمون ایک برطبہ پھر سورہ تاہا کے اندر آئے گا وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَبْعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ اہلِ ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندھیں ان کے سامنے جھکا کر رکھیے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بن اسرائیل میں کہ ان کے لئے اپنے کندھوں کو اپنے بازیوں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندھیں جو اٹھے ہوئے بلکہ کندھیں ذرا دبا کرو وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ وَقُلْ اِنِّيَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں تقسیم کر لیا ہے قرآن کو انہوں نے بوٹلیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور مذاق اور آیا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھئی فلان صورت تو میری ہے وہ تو میں لے جاؤں گا وہ فلان صورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا بغیرہ بغیرہ آپ اس میں وہ تقسیم کرتے ہیں ہسی مذاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے رس کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا وہ تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے یہود نے اور قرآتیسہ تجعلونہ قرآتیسہ تبدونہا و تخفونہ کثیرہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنام کی آیت نمبر اکیانوے میں تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ دائر کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے اما نسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ لفظ وہی آگیا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ جو سورہ عراف کی آیت نمبر چھے تھی ہم لازم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے اس آپ کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اما کانو یعملون جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فَسْدَعْبِمَا تُعْمَرْ یہ ہے وہ آیت اب دنکے کی چوٹ علیل اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ غاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شب خون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیڈیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادرزاد برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیرِ عونیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا وَا سَبَا ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ وہ بہت گفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے تھنڈی تھنڈی نید آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قطع کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے تو وَا سَبَا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ آئے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوئی صفحہ پر وَا سَبَا حَا کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دیئے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو لہب نے کہا تَبَن لَقَا لِحَاذَا جَمَعْتَنَا تمہارے لئے حلاقہ تو اب اس کام کے لئے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہ یہ مہاجنی سود اپنا لیندین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی تدائی دور کی ہے فَسْدَا بِمَاتُ عُمَرُ وَعَرِضًا الْمُشْرِقِينَ تو دنکیا کی چوٹ کہیے جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِينَ یہ جو استہزا کرنے والے ہیں تمسخل علانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہو رہے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ مال بھی کا نہیں کر سکے گی اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَاللَّهِ الْحَاً آخَرَا جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہب گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آیت آگئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ عنعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُونَ اے نبیہ میں خوب معلوم ہے اَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُورُونَ کیونکہ وہ بدر تھا خاندان کی محمد آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آگئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آنگا اناج کرا لوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی دن کا شاعر ہیں کسی دن کا کہہ ہے کہ انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا عجمی غلام اسے کمرے میں بند کیا وہ اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورا پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی ہے تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اے نبی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُوا اَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ پس اپنے رب کی حمد میں اور تصمیح میں لگ رہی ہے تصمیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اتمنان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لئے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وَكُمْ مِنَ السَّعَجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے تصمیح کیجئے حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ تعلق معللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لئے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر حلکی ہوتی چلی جائیں گی وَعْبُدْ رَبَّ قَحَتْتَ عَيَاتِ اَقَلْ يَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شئے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تَا دَمِ آخِر دَمِ فَارِغْ مَبَاش اندری رہ میں تراشو میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے یقینی بات اللہ کی بدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نسرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْرِكِ الْحَكِيمِ موسیقی